ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لئے آپ کے بعد لازمی ہے کہ تمرنا ایپ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوں اس ایپ کو آپ نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے میں ہوم پیس پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو شروع سے سب چیزیں کر کے دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نے نیو یوزر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وزیٹر پہ کلک کرنا ہے یا اپنا ویزر نمبر ڈالنا ہے یا پاسپورٹ ڈالنا ہے ڈیٹو برد نیشنلیٹی فون نمبر لوکل اپنے گھر کا فون نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اپنے لوکل پاکستانی نمبر بھی ای میل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب ایکسپ کر کے رجسٹر کر لینا ہے رجسٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پیچ پہ لے گا میں وہ لوگ ان کر لیتا ہوں جب آپ لوگ ان کریں گے تو آپ کا پاسکورٹ جائے وہ آپ کے ای میل پہ جائے گا تو آپ نے اپنا ای میل کھول لینا ہے اور پاسکورٹ یہاں پہ ڈالنا ہے تو پاسکورٹ ڈال لیتے ہیں 6359 جو مجھے اس وقت ای میل پہ آیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں میرے پاس یہ سسٹم پورا اپن ہو گیا ہے اور اسی سسٹم میں آپ نوٹس کریں گے کہ میرا نام خود با خود انہوں نے پک کر لیا میں نے صرف اپنا ویزر اور پاسکورٹ نمبر ڈالنا ہے تو یہ سسٹم پورا لنکٹ ہے آپ کے ویزر کے ساتھ تو اگر امرا کا اپوائنمنٹ لینا ہے تو آپ امرا پہ کریں گے اگر آپ میل ہیں تو آپ پرینگ این ڈا نوبل رو دا مین ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے اور اگر فی میل ہیں تو اس سیکنڈ آئیکن پہ کلک کریں گے امرا کے لیے اب پرمیٹ کی شرط قتم ہو گئی ہے مگر ریاض الجنہ میں پرمیٹ لینا لازمی ہے آپ صرف اور صرف مہینے میں ایک دفعہ پرمیٹ لے سکتے ہیں تو جو بھی وقت چوز کریں بہت ہی احتیاط اور دیان کے ساتھ چوز کریں کہ آپ اس وقت آویلیبل ہیں اور اس وقت پہنچ جائیں گے کسی ایجنٹ کے درو مت کروائیے گا کہ وہ آپ کو پرمیٹ لے کے دیں پتہ چلا آپ کو فلائٹ لیٹ ہو گئی اور کچھ ایسا معاملات آگے پیچھے ہو گئے کہ آپ نہیں پہنچ پائے اور آپ کنفیوز ہو گئے تو پھر آپ کو شاید موقع نہ ملے اس ویزرٹ میں پیادل جنہ میں نماز پڑھنے کا جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو سارے یہ چیزیں آپ نے خود سے کرنی ہے کسی ایجنٹ کے درو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب کیونکہ میں ایک میل ہوں تو میں پرینگ ان دہ نوبل رودہ میں اس پہ کلک کروں گا میرا نام یہاں پہ آ رہا ہے اس پہ کلک کروں گا کنٹینیو پہ کلک کروں گا یہ تاریخ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ آپ کونسی تاریخ میں جانا چاہ رہے ہیں اب اٹھائیس تاریخ تک کوئی ڈیٹ اویلیبل نہیں ہے انتیس تیس اکتیس آج جو ہے وہ اٹھائیس تاریخ ہے آج کے دن میں نہیں لے سکتا اپوائیمنٹ کل پرسو ترسو میں میرا ڈیٹ اویلیبل ہیں اور یہاں سے میں چاہوں تو نیکس من کا بھی جو ڈیٹس اویلیبل ہیں وہ دیفری میں پاس ٹھیک ہے تو اگر اگر یہ یلو ہے اٹ میس کام رش ہے گرین میس ابھی اس میں اتنی بوکنگ نہیں آئی ہے اور اگر ریڈ ہے تو بہت زیادہ بوکنگ آ چکی ہے تو آپ شایسے میں اس پر بوکنگ کرنے کوشش کرتا ہوں جب میں نے اس پر کلک کیا تو میں پاس یہ ٹائم آ گیا ان تمام وقت میں اس وقت رش ہے لیکن ٹائم آویلیبل ہے جیسے جیسے ٹائم میں زیادہ رش بڑھ جائے گا تو ٹائم سلوٹ بھی ختم ہونا شروع جائیں گے تو یہ ریڈ ہونا شروع جائے گا تو لیٹ سے ابھی میں ڈیڑھ بچ کے دو بجے تک کا ٹائم لینا چاہتا ہوں دن کے ڈیڑھ بچ کے دو منٹ یہ رات کے ٹائم ہے رات سے ٹائم شروع ہوگا اور دن کے ٹائم پر ختم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اگر تاریک کا آپ نے کیال کرنا ہے اگر آپ انتیس تاریک رات کے دو بجے لے رہے اس کا مطلب اٹھائیس کا دن ہوگا انتیس کی رات ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ وقت آپ لے رہے ہیں اور یہ اٹھائیس انتیس کا دن انتیس تاریک ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے دیان میں رکھنا ہے اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا جانا کہ آج اٹھائیس تاریک ہے اور رات بارہ بجے وقت چینج ہو رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج اٹھائیس ہی تاریک ہے تو اس چیز کا بھی کیال کیلئے تو لیٹ سے دو بچ کے ڈائی بجے کا ٹائم لیتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا اس پہ کلک کرنے کے بعد اور issuing permit پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھے لکھاو آرہا تھا date of the new permit must be 30 days after the previous permit کیونکہ میں یاد ہو جانا میں already ہو کے آ چکا ہوں اس وجہ سے میں دوبارہ نہیں جا سکتا اور میں اب اگلا permit 30 دن کے بعد لے سکتا ہوں اور 30 دن کے بعد میں already مدینے سے جا چکا ہوں گا تو نارملی لوگ آتے بھی ایک مہینے سے کم پیٹ کے لیے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں تو اب مطلب آپ پر وزٹ آپ ایک ہی باہر جا سکتے ہیں تو اس کو بہت ہی دیان سے کیجئے گا اور ہر شخص نے اپنا اپنا خود کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی موبائل سے آپ سب کا لے لیں ورس کے لئے پھر آپ کو بار بار لوگ آؤٹ لوگ ان کرنا پڑے گا تو آج کل ہر کس کے بعد فون ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے فون میں خود سے یہ معاملات کرے ٹھیک ہے خود سے appointment لے اور یہ permit پہ جب آپ click کریں گے home page پہ آکے تو یہاں پہ آپ کا active permit نظر آئے گا جب آپ لے چکے ہوں گے appointment تو آپ نے اس page کو open رکھ کے وہاں پہ جانا ہے gates پہ اور ان کو رکھتی ہے وغیرہ وہ اسی ویڈیو میں میں آگے attach کروں گا ٹھیک ہے تو یہ pass permit جو میں گزشتہ permit جو میں لے چکا جو میں ہو کیا چکا تو دکھارا چھبیس تاریک کو میں رات کے دو بچ کے ڈائے منٹ پہ جو پہ گیا تھا اٹھائیس مورم تھی ٹھیک ہے تو یہ میرا permit ہے جو گزر چکا ہے اس کا مطلب چھبیس سے اگر تیس دن میں add کروں تو تقریباً پچیس سپٹیمبر کے بعد ہی اب میں دوسرا appointment لے سکوں گا یہ اب میری obligation ہو ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز تمام چیزوں کو آپ نے خیال رہے رکھتے ہوئے آہ آہ اس چیز کو follow کرنا ہے ہر کسی نے اپنا اپنا خود لینا ہے ٹھیک ہے تب میں آجاتا ہوں پیج پہ اگر آپ لیڈی ہیں تب اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں کوئی option نہیں آرہا کیونکہ میرا ویزا آہ ایز میں ایک میل ہوں تو اس وجہ سے اس سے خود پک کر لیا کہ یہ ایک رجال ہے means ایک میل ہے جو نسا ہے وہ وومن ہے تو وہ اپنے ویزی کے حساب سے اس حساب سے کیونکہ میل اور فیمل کے یہاں پہ ٹائمنگ جنہ میں الگ الگ ہیں کیونکہ عمرہ میں دونوں ساتھ جاتے تو الگ الگ option لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ دونوں کے لئے ایک ہی option available ہے لیکن اب اس کا permit لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نہ کرے فیچر میں یہ بھی permit کی وجہ سے اگر لینا پڑے تو اس کا بھی یہی طریقے کار ہوگا جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے اب میں آگے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ریاض الجنہ کے اندر لائن لگتی ہے کس طرح کیو میں آپ لگتے ہیں کس طرح ویٹنگ ایریا میں رہیں گے اور پھر کس طرح جائیں گے بہت پور سکون کے ساتھ اور طریقے سے آپ نماز پڑھ پاتے ہیں یہ تمام لوگ موجود ہیں اس وقت ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کے لیے پرمٹ کے ساتھ اور بہت ہی بہترین نظام ہے بہت ہی پور سکون طریقے سے آپ ریاض جنہ میں نماز پڑھ پاتے ہیں اس نظام کے تحت بغیر کسی دھکم پیل کے پہلے تو لگ رہا تھا بہت مشکل ہوگا بٹ یقین مانی ہے بہت ہی جلدی اور بہت ہی پور سکون طریقے سے یہ عمل کمل ہوا ہے یہ تمام نگریات جنہ میں جانے کی بہت ہوا ہے کیو پاس کرنے کے پاس یہ ویٹنگ ایریہ جنہیں لوگوں نے بنایا ہوا ہے لوگ کے نوافل بیدا کرتے ہیں کہ امد خضرہ کے بلکل سائے میں علی محمد کما بارکتا علی ابراہیمہ ًا میں宴یر 간ے میں60 m میں